بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے پکوڑا کری کی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بلینڈر میں ہم نے جگ میں تین پاؤں دنگ لینا ہے سات سو پچاس گرام اس میں ایک کپ بیسن شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال میرچ لیں گے ادھا کھانے کا چمچ دھنیا بورڈر ایک کھانے کا چمچ نمک یا حسب زائقہ ایک چاہے کا چمچ ہلتی ڈالیں گے اور اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے ہم نے دہی کے برطن میں ہی پانی لیا تھا اور ان سارے نکلینڈر کو ہم بلینڈ کر لیں گے اچھے سے جی تو ہماری ساری چیزیں بلینڈ ہو چکی ہیں اب ایک برطن میں ہم نے دو کھانے کا چمچ اوئل لینا ہے ایک چھوٹا پیاس لیا ہے ہم نے چوب کر لیا اسے اور اس کو سوتے کر لیں گے تیز پتہ ایٹ کریں گے اس میں آدھا چاہے کا چمچ ہم نے سر سو لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے سفیز زیرہ ڈالا ہے اس کو سوتے کر لیں گے تھوڑا سا ایک درچینی ایک انچ کا پیس ثابت کالی مشلی ہے ہم نے سات سے آٹھ پانس سے چھے ہم لانگ لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک کھانے کا چمچ لسن پیس ایک کھانے کا چمچ ہم نے ادھرک پیس شامل کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک درمیانہ ٹماٹر لیا ہے اس کو میں نے کردو کش کر لیا تھا دو منٹ تک ہم اس کو میڈیوم فلیم پر پکائیں گے اب ہم اس میں اپنی بیزن کا مکسچر ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک لیٹر ہم اس میں پانی شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور مکس کر دے جائیں گے اب ہم اس کو اُبال آنے تک پکاتے رہیں گے اُبال آ جائے تو ہم اس کو کبر کر دیں گے اور ہم نے اس کو ہلکی آج پہ 45 سے 50 منٹ ہم نے اس کو پکنے دینا ہے جی تو جیسے گڑی نے آئل الگ کر دیا ہے گڑی ہماری تیار ہے اب ہم اس کو کبر کر کے سائٹ پہ کر دیں گے چولے کو بند کر دیں گے اب ہم پکوڑے تیار کریں گے پکوڑوں کے لیے ہم نے دھائی سو گرام ایک پاؤ بیسن لیا ہے اس میں نمک ہزب زائقہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ لال میرچ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ سابو دھنیا کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ سفیز زیرہ کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ سوف کٹی ہوئی ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ ہم اجوینٹ شامل کریں گے ایک پنچ ہم پیکنگ پاورڈر شامل کریں گے ایک چھوٹا پیائش کٹا ہوا شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ ہم نے ہرا دھنیا شامل کرنا ہے دو کھانے کے چمچ ہم ہاری میں شامل کر دیں گے اور تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں آلو بھی شامل کر سکتے ہیں پانے ہم ہزب زرورت شامل کریں گے اس کو بیٹر کو مکس کر لیں گے اور پانے شامل کرتے جائیں گے کہ ہمارے پکوڑا کا بیٹر تیار ہو جائے پکوڑا کا بیٹر تیار ہے اب ہم نے پکوڑے فرائے کرنے ہیں پکوڑے فرائے کرنے کے لئے ہم نے فرائے پین میں آدھا کپ آئل دیا ہے ہم اس کو ڈی فرائے نہیں کریں گے پکوڑے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے جس سائز کے آپ چاہیں آپ تیار کر سکتے ہیں لائٹ گولڈن ہونے تک ہم پکوڑوں پر تلیں گے اب ہم انھیں لائٹ گولڈن ہونے پر ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک ہم نے ان کو تلنا ہے جی تو ہمارے پکوڑے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں پکوڑے ہمارے تیار ہیں ہم ہم اسے ایک پلیٹ سے نکال لیں گے کڑی کی فلیم ہم نے آن کر دی ہے لو فلیم رکھنی ہے اور اس میں پکوڑے ڈال دینے ہیں پکوڑوں کو اچھے سے اندر ڈپ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہم اسے کور کر کر رکھ دیں گے جتنی دیر میں ہم تڑکہ تیار کر لیں تڑکے کیلئے ہم نے وہی پکوڑوں کا تیل لیا ہے آدھا کپ اس میں ہم نے چھے سے ساتھ سابر لال مرچ ڈالنی ہے پھر کسا سوتے کر لیں گے تیل آپ کا بہت زیادہ گرم نہ ہو نہیں تو آپ کی لال مرچیں اور چیزیں جل جائیں گی دس سے بارہ ہم نے کڑی پتہ لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم سفیز زیرہ شامل کریں گے جیسے تڑکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم کڑی ایک طرف چلتے ہیں فلیم ہم نے آپ کر دی ہے اب ہم کڑی کو تڑکہ لگا لیں گے ساری چیزیں سارا آئل اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے ہماری مزیدار کڑی تیار ہے پکوڑا کڑی بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہماری ریسیپی کو شیئر کیجئے لائک کریئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی